پریسے لارڈ چیزوی سامرتھی پرمیشور دھنیواز پربو چھی تے نیواز سامرتھی خدا ہون یا ہوا میں آپ کا دھنیواز کرتی ہوں پربو پرمیشور تو محان اور سامرتھی پرمیشورِ خدا ہون تیرے جیساً کوئی نہیں ہے خدا هون یشو محسی میں آپ کا سواگت کرتی پربو آج اس سمعہ میں خدا ہون آپ کا سواگت کرتی آج کے لائیو شیشن کے اندر خدا ہون یشو محسی میں تیری اپستیتی کو بولتی میرے یہوا پرمیشور پرابو جی تو مہان صرف شکتی مہان پرمیشور ہے پرابو تیرے تولے اگر ہم دیکھیں خداون تیرے تولے کوئی نہیں ہے میرے پرمیشور پرابو تو ایک مہان پرمیشور ہے خداون جی تو نے پرابو جگت کیلئے اپنی جان کو دے دیا میرے سامرٹی پرمیشور پرابو جی ہم تیرے آج انگرہ کو بولتے ہیں آج پربو پرمیشو تیری دیا کو اسطحان کے اوپر بولتے آج کے لائف کشن کے اوپر خداون ہم تیری بڑی کرونا کو بولتے خداون میں اپنے آپ کو پربو جی شنی کرتی اپنے آپ کو زیرو کرتی پربو پرمیشو تیری پستیتی کو بولتی ان خدا تیری صاحیتہ کو بولتی پیونکہ میں تیری صاحیتہ کی بینہ کچھ نہیں پربو پرمیشو میں اپنے آپ کو پوری طرح دین کرتی ہوں خداون آج ہماری آواز پربو پرمیشو تیرے کانوں تک پہنچنے پائے میرے سامرتی پرمیشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو چی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سامرتی پرمیشو Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Thank you سامرتی پرمیشو Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah پاوتراتمہ چھی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں سامرتی پرمیشو آئیں پاوتراتمہ کبزہ کریں آج کے لائف شیشن کے اوپر آئیں پاوتراتمہ کنٹرول کریں آج کے لائف شیشن کے اوپر Thank you Father Thank you Jesus Hallelujah Praise the Lord Hallelujah سامرتی یہو آپ کا دھنیواد آپ کی تعریف کرتے ہیں میرے سامرتی پرمیشو پرمیشو Praise the Lord پاوتراتمہ جی دھنیواد Thank you Jesus Thank you Father Thank you Jesus میں تیرے ابھی شیخ کو بول دیتی ہوں میں تیری فائر کو ریلیس کرتی ہوں سب کے اوپر میرے پرمیشو 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 آج جتنے لوگ زڑے خدا سب لوگ آشش کو پائیں تیرے وچھن کے دوارہ میرے سامرتی پرمیشو پرمیشو جی میں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پاوتراتمہ چھی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Thank you Father Hallelujah Praise the Lord آپ سب کا سواگت ہے خدا کی حضوری میں اور میں وشواش کرتا ہوں آپ خدا میں سرکشی تھے ہیں خدا میں انندی تھے ہیں پربو کا آتما آپ کے ساتھ ہے بھائی پربجوت آپ کا سواگت ہے جہمسی کی بھائی رمیش کمار آپ کا سواگت ہے پربو کی سامرتی حضوری میں سب کو میری اور سے Praise the Lord بھائی نگیش آپ کا سواگت ہے خدا کی سامرتی حضوری میں Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah Praise the Lord Hallelujah برادر سنیل آپ کا سواگت ہے جہمسی کی Praise God Jesus Hallelujah Praise God Jesus Hallelujah سرشکتی مان یاہو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو کی پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں بھائی شانی کمار جی Praise the Lord پربو کی پویتر حضوری میں آپ سب کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے خدا ون میں اور میں بشواش کرتی ہوں خدا کا بڑا انگرہ ہے خدا کا بڑا زلال آپ کے سیون کی اوپر ہے پرمیشر کا آتما آپ کے ساتھ ہے اس کی پویتر سہائیتہ آپ کے ساتھ ہے پربو کے داز پاسٹر آدھے گولا ٹی جی Praise the Lord پربو آپ کی منسٹری کو develop کریں آپ کی منسٹری کو انت کریں خدا ون کا روح آپ کو چلائیں برادر چندندہ حضوری Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Please this life session کو شیئر کر دیں جنہوں نے شیئر کیا ان کا دھنیواد کرتی ہے پربو نے آشش دیں اور جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا Please اسے شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں اور ہم بہت سارے لوگ اکمن ہو جائیں اور اکمن ہو کے پرمیشو کی مہمہ کریں میں اکمات کو بولنا بڑا پسند کرتی ہوں پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ دھرتی کے شور تک میرے گوا بن جاؤ اب میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ دھرتی کے شور تک ہم پوری زگاؤں پر جا نہیں سکتے پرمیشو نے یہ ایک بڑا اچھا مادیم بنایا ہے کہ ہم دھرتی کے شور تک گوا بن سکتے ہیں آمین میری بہر سیسرہ علیزبت پول جی Praise the Lord پربو کی سامر تھی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے آپ کی بلسنگ کو میں ریسیو کرتی ہوں ایشیو کے نام میں میں سینئر پاسٹر پاسٹر انجی سنگ جی Praise the Lord پربو کی سامر تھی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے خدا بنا آپ کو بڑھ کر دے اور آج کا وچن آپ کے لیے آج کا وچن آج ہم سب سے بہت گہری باتیں کرنے جا رہا ہے پرمیشو بہت ساری چیزوں کو آنسر جب ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیوں اس پراتنہ کا اتر مجھے نہیں مل رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے زیون میں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پرمیشو ہماری آواز کو نہیں سنتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پرمیشو ہماری آواز کو الگ سے سننا شروع کر دیتے ہیں سب کو پیچھے کر کے ہماری آواز کو سننا پرمیشو پسند کرتے ہیں یہ دو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے پرمیشور سب آوازوں میں سے آپ کی آواز کو سننا پسند کرتے ہیں کیا ایسی بات ہے جو پرمیشور کے کانوں تک آپ کی آواز کھلیر پہنچتی ہے اور پرمیشور آپ کی آواز کو امپورٹنس دیتے ہیں آپ کی پراتھنا کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کا اتر جلدی دیتے ہیں ہاللیلویہ پریز اللہ تینکیو سیسوس تینکیو ہولی سویر تینکیو ہولی سویر سیسر ٹینہ مسیجی پریز اللہ پرمیشور کی حضوری میں سواگت ہے آپ کا تینکیو سامرتی پرمیشور تینکیو سامرتی پرمیشور ہاللیلویہ تو آئیے ہم چلتے ہیں وچن میں ایک پرمیشور کا پاک وچن پرمیشور کا پاک کلام آج کیا کہتا ہے آج پرمیشور کا روح کیا بات کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور پرمیشور نے آج جے وچن مجھے کیوں دیا میں آپ کو بتاؤں گی سیسر امان رندھاوہ جی پریز اللہ پربو کی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے خدا ون آپ کو بل کر دے آپ کے پریواروں کو آشیشت کریں آج اور میں ابھی شواست کرتی ہوں آج کے وچن کے دورہ آج بڑا پرتیفل آپ کا ہے آج بڑی آشیش آپ کی ہے آمین تو آپ تیار ہیں آج کے پاک وچن کے لیے آپ پریڈی ہیں پرمیشور کے پویتر کلام کے لیے thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit دھنیباد پویتر آتما دھنیباد پویتر آتما دھنیباد پویتر آتما dhannیباد پویتر آتما hiola تو چلی میں بات کرتی ہوں آج میرے ٹوپک کی آج کا ٹوپک ہے کیا کیسے پرمیشور آپ کی آواز کو اہمیت دیتے ہیں کیسے پرمیشور آپ کی آواز کو importance دیتے ہیں سب آوازوں کو پیچھے چھوڑ کے پرمیشور آپ کی آواز کو سنتے کیا ایسی بات ہے کیا ایسی چیز ہے جو پرمیشور آپ کے اندر پسند کرتے ہیں اور پرمیشور آپ کو اس کا پرتیفل دیتے ہیں اور آپ کی پراتنہ کا اتر دیتے ہیں آمین یہ بہت ہی اہم ایک میسیز ہے آپ کے لیے کیونکہ بہت ساری پراتنہیں کبھی کبھی پرمیشور بہت لے کر دیتے ہیں پرمیشور کبھی کبھی ان پراتنہ کو نہیں سنتے ہیں آج میں دو باتوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے آواز سنی جاتی ہے سیپرٹ مطلب سب سے الگ آواز بہت سارے لوگوں کے بیچ میں آپ کی آواز کیسے سنی جاتی ہے اور کب پرمیشو آپ کی آواز کو انسونا کر دیتے ہیں یہ دو چیزوں کے بارے میں آج بتاؤں گی کیونکہ آج ہمارا جو اس سمیں ہم کرتے ہیں ہم پراتنہ میں ہی اپنے پرمیشو کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہر ایک چیز کو ہم پراتنہ میں رکھتے ہیں ہر ایک بات کو ہم پراتنہ میں رکھتے ہیں اور پرمیشو ہماری پراتنہ کو سنتے ہیں پر کئی بار ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ پرمیشو ہماری پراتنہ کا اتر نہیں دیتے ہیں آئی ایم چلتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی بھجن سائیتہ اس کا چپٹر فور اس کی ون میں لکھا ہے پرمو جب بھی میں تجھے پکاروں بڑا اچھا لکھا ہے پرابو جب بھی میں تجھے پکاروں تو میری دعائی کو سننا تو میری اور اپنے کان کو لگانا تو مجھے پرتی اکتر دینا آمین تو کیا ہے ایسا جو پرمیشور آپ کی آواز کو سنے کیا بات ہے آپ نے ایسی جو پرمیشور آپ کی آواز کو سننے پر مضبور ہوتا ہے ہالیلیویا کچھ تو ایسا ہے کچھ تو ایسی بات ہے کہ جو پرمیشور سب آوازوں کو چھوڑ کے آپ کی آواز کو سننا پسند کرتے ہیں برادر انکو بھٹی جی جی مسیح کی جی پرابو کی سامرٹی حضوری میں آپ کا سواگت ہے بنے رہیے میرے ساتھ ان تک بنے رہیے گا آج کا میسیز بہت ہی پاورفل میسیز ہے سیسا پراب جو جی پریز اللہ پرابو کی حضوری میں آپ کا سواگت ہے خدا بنا آپ کو بلس کرے آپ کی ہر اچھا پرمیشور پوری کرے آج کیونکہ آج کا میسیز بھی یہی ہے پراتناو کے بارے میں آواز کے بارے میں کیسے پرمیشور آپ کی آواز کو سنتے ہیں پرابو کی داس پروفٹ سونو جی پریز اللہ پرابو کی حضوری میں آپ کا سواگت ہے برادر بوٹا رام جی پریز اللہ پرابو کی سامرٹی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے خدا بنا آپ کو برکہ دے آپ سب میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور چلے ہم چلتے ہیں وچر میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جشایہ نبی کی کتاب سے اس کا 59 چیپٹر اس کی ون آئی سے جشایہ نبی کی کتاب اس کا 59 اس کی ون میں ایسا لکھا ہے سنو یہوہ کا ہاتھ ایسا شوٹا نہیں ہو گیا کہ دھار نہ کر سکے نہ وہ ایسا بہرہ ہو گیا کہ تیری سن نہ سکے ہالیڈوئیہ یہاں بے وچن کلیر بول رہا ہے کہ یہوہ پرمیشور کا ہاتھ اتنا شوٹا نہیں ہے کہ تجھے مسیبتوں سے تجھے مشکلوں سے نکال نہ سکے اور نہ وہ بہرہ ہو چکا ہے کہ تیری آواز کو سن نہ سکے پھر کیوں پرمیشور کبھی کبھی ہماری آواز کو نہیں سنتے ہیں پھر کیا ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پرمیشور ہماری آواز کو انسنا کر دیتے ہیں ہماری دعائی کو انسنا کر دیتے ہیں آگے بتاتی ہوں اس کا آگے جب ہم پڑھیں گے دو میں لکھا ہے پرنتو تمہارے ادھرن کے کاموں نے تم کو تمہارے پرمیشور سے الگ کر دیا ہے اور تمہارے پاپوں کے کارن اس کا مو تم سے ایسا شپا ہے کہ وہ نہیں سنتا ہے تمہارے ادھرن کے کاموں نے مطلب ہمارے پاپوں نے ہمارے اندر کے جو پاپ چل رہے ہیں گناہ چل رہے ہیں ہمارے زیون کے اندر ایسی بدکاری چل رہی ہے ایسے ورک چل رہے ہیں جو پرمیشور نہیں چاہتے ہیں اس سے پرمیشور کتا ہے میں تیری آواز کو انسنا کرتا ہوں انہی کاموں سے پرمیشور کتا ہے میں تیری آواز کو انسنا کرتا ہوں میں نہیں سنتا تیری دعائی کو آپ چاہے گڑ گڑ آئیں آپ چاہے روئیں آپ چاہے کیسے بھی پرمیشو کے آگے چلے جائیں جب تک آپ اپنے گناہوں کی شما نہیں مانگتے جب تک اپنے گناہوں کو پرمیشو کے آگے رکھ کے پرمیشو سے شما نہیں مانگتے تب تک پرمیشو کہتا ہے میں تیری دوحائی کو نہیں سنوں گا جبکہ اوپر لکھا گیا ہے یہوہ کا ہاتھ شوٹا نہیں کہ تجھے بچا نہ سکے اس کا کان بہرانی ہو سکا تیری سن نہ سکے پھر آگے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے جب نہیں سنتا تو کیوں نہیں سنتا ہے وہ آپ کی آپ کے ادھرم کے کاموں کے لیے میرے ادھرم کے کاموں کے لیے ہمارے پاپوں کے لیے ہمارے گناہوں کے قارن وہ ہماری نہیں سنتا ہے ہمیں آج اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے آج ادھرم کے کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے بکوز آپ جوتی ہیں آپ جوتی آپ دیپک ہے پرمیشو نے آپ کو دیپک کے انسار آپ کو بنا دیا ہے تاکہ آپ شائن کریں آپ شائن کریں اور لوگوں کو وہ جوتی دکھائیں جو پرمیشو نے آج آپ کو دکھا دی ہے اگر ہماری اندر آدمی دھرم کے کام گناہ چل رہا ہے بدکاری چل رہی ہے کچھ غلط چل رہا ہے تو پرمیشو کہتا میں تیری آواز کو سنوں گا نہیں کبھی نہیں سنوں گا وہ چاہے آپ پراتنہ سالوں سال کرتے رہے جردہ سنتوش جی پریس آلور پروکی سامر تھی سوری میں سواگت ہے آپ کا جتنے لوگ جڑے ہیں سب کا دھنیواد بنی رہیے گا میرے ساتھ برادر دیپک جی پریس آلور تو پرمیشو کا وچن اب کلیر بول رہا ہے کہ آپ کے نیگٹیو باتوں کی کارن آپ کے اندر کے نیگٹیو ویچاروں کی کارن پرمیشو کہتا میں تیری نہیں سنتا ہوں میں تیری نہیں سنتا ہوں اب میں دوسرا پوائنٹ جو آپ کے بیچ ملنے کے آنے والی وہ کیا ہے پر سنتا کب ہے پرمیشو کب آپ کی دعائی کو سن کے پرمیشو اتر دیتا ہے اب میں آپ کو بتاؤ میں امیزینیشن کر رہی تھی کہ دھرتی کے اوپر کروڑوں لوگ ہیں جو ایک ہی سمئے کے اوپر پراتنہ کرتے ہیں دھیان سے سنے گا اس دھرتی کے اوپر کروڑوں لوگ ہیں جو ایک ہی ٹائم کے اوپر پراتنہ کرتے ہیں تو ان کروڑوں لوگوں کی پراتنہ میں سے western پرمیشو کسی کی پراتنہ کو امپورٹنس دیتے ہیں اگر مال لیجئے ایک ہی جگہ پہ ہم کروڑوں لوگ جو ہے ایک ہی جگہ پہ ہم اکٹھے ہو جائیں تو اپنی اولیم کو بڑھاتے ہوئے اپنی آواز کو بڑھاتے ہوئے ہم پراتنہ میں جائیں گے تو کیا سمجھ آئے گی کون کیا بول رہا ہے کون کیا پراتنہ کر رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی ایسے ہی جب سورگ میں پراتنہ اٹھائی جاتی ہے ایسے ہی جب سورگ میں پرمیشو ہماری پراتنہ کو سنتے ہیں تو وہ ایسے نہیں سنتے کہ یہاں سے کروڑوں لوگ پراتنہ کر رہے ہیں تو پرمیشو کے پاس ایک ایک کی پراتنہ پہنچ رہی ہے ویسی آواز جیسی دھرتی کے اوپر چل رہی ہے ویسی آواز اوپر پہنچتی ہے ایک ہی ساتھ اس آواز کو پرمیشو اٹھاتا ہے پر ایک بیکتی کوئی ایسا خاش بیکتی پرمیشو کے نزدیکی میں رہنے والا جس کی آواز پرمیشو اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں جس کی آواز پرمیشو اپنے ہردے تک پہنچاتے ہیں جس کی آواز پرمیشو کے سنمک چلی جاتی ہے پرمیشو کیونکہ کیوں اس کی آواز پرمیشو کے آگے چلی جاتی ہے کیوں پرمیشو اپنے کانوں کو اس کی اور لگا لیتے ہیں کیا ایسی بات ہے بتاؤں گی میں آپ کو کیا ایسی بات ہے کہ پرمیشو آپ کی آواز کو جلدی سے سنتے ہیں ہالیلویہ پرمیشو مہان ہے ہمارا اور وہ مہان کام کرنا جانتا ہے ہالیلویہ پرمیشو کا بچھے بتاتا ہے کہ دھرمی جن کی پراتنہ پرمیشو سنتے ہیں ادھرم کے کام کرنے والوں کی پراتنہ نہیں سنی جائے گی یاد رکھیں اس بات کو آپ کو پرمیشو نے سیپرٹ اس لیے کیا کہ آپ ادھرم کے کاموں کو چھوڑ کے دھرمی جن بن جاؤ پرمیشو کے چہتے بن جاؤ پرمیشو کی نزدیکی میں رہنے والے بن جاؤ پرمیشو سے پریم کرنے والے بن جاؤ اگر آپ کے اندر ابھی بھی آپ کا جو من ہے وہ میل سے ڈھکا ہوا ہے فریب سے ڈھکا ہوا ہے ایسی باتیں آپ کے زیون کے اندر چل رہی ہیں تو کیا پرمیشو آپ کی پراتنہوں کو سنیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ پرمیشو آپ کی پراتنہوں کا اتر آپ کو دیں آج آپ کو اپنے ہارٹ کو مجھے اپنے ہارٹ کو کلین کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اپنے ہردے کو کلین کرنے کی ضرورت ہے اپنے زیون کو کلین کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ میری پراتہ ڈائریکٹ پرمیشو کے حضور میں پہنچائے ان کروڑا میں سے پرمیشو کیول میری آواز کو سننا پسند کریں آج مجھے اور آپ کو ایسا بنانا ہے اپنے آپ کو ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے ہالیلوئیہ کونسی ایسی چیز جو آپ کی پراتنہ کو سیپرٹ کرتی ہے آپ کی آواز کو سیپرٹ کر دیتی ہے آپ پرمیشو کے حضور میں بچا دیتی ہے آئیے چلتے دوسرا اتحاس بہت ہی امپورٹنٹ میسی جو خدا نے آج مجھے دیا دوسرا اتحاس اس کا چپٹر سیور اس کی فورٹین سے دوسرا اتحاس اس کا سات ادھیائے اس کی چودہ آئیت میں ایسا لکھائے میں پھر سے آپ کو بتاؤں کب پرمیشو کے حضور میں آپ کی پراتنہ سنی جاتی ہے ہالیلوئیہ ریڈی ہیں سننے کے لیے کہ پرمیشو کا پاک وچن کیسے پراتنہ کو سنتا ہے پرمیشو کا روح کیسے ہماری پراتنہ کو سنتا ہے کیا ہمارے زیون میں وچن کون سا ہونا چاہیے کہ ہماری پراتنہ کو پرمیشو سن پائے آئیے چلتے ہم دوسرا اتحاس اس کا سیون اس کی فورٹین میں ایسا لکھا ہے تب یدی میری پرزہ کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر پراتنہ کرے اور میرے دشنوں کے کھوٹی ہو کر اپنی بوری چاہ سے پھرے تو میں سورگ میں سے سن کر ان کا پاپ شما کروں گا اور ان کے دیش کو یوں کاتھیوں کر دوں گا حالیلویہ یدی میری پرزہ بڑی دین ہو کے بڑی نمر ہو کے پرمیشو کا بچن بول رہا ہے بڑی نمر ہو کے پرمیشو کے آگے دعائی دے پرمیشو کے آگے اپنی پراتناؤں کر رکھے اپنے پاپوں اور گناہوں کو آگے رکھ دے پرمیشو مجھے شما کر دے میں نے یہ پاپ کیا میں نے دھرم کا کام کیا مجھے معاف کر دے پرمیشو کہتا ہے میں آج بھی تجھے معاف کر سکتا ہوں میں آج بھی تجھے شمع کر سکتا ہوں میں آج بھی تیرے حق میں کھڑا ہو سکتا ہوں میں آج بھی تیرا فیور کر سکتا ہوں ہالیلویا پر کیسے جب ہم اپنے آپ کو دین کر دیں گے جب ہم اپنے آپ کو نمر کر دیں گے پرمیشو کی حضوری میں جا کے اپنے چال کو سیدھا کر لیں گے اپنے گناہوں کی شمع مانگ لیں گے تب میری اور آپ کی پراتنہ سنی جائے گی تب میں اور آپ پرمیشو کی نزدیکی میں بڑھ جائیں گے تب پرمیشو اور کروڑوں لوگوں میں سے میری پراتنہ کو سنیں گے آپ کی پراتنہ کو سنیں گے ایک بہت اس کے بعد جو میں ریویلیشن کھولنے والی ہوں وہ بہت ہی بڑا ایک ریویلیشن جو پرمیشو نے مجھے دیا بہت ہی بڑی بات جو پرمیشو نے میرے اوپر پرکٹ کی آج ہالیلویہ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی شما مانگنی ہے آج اپنے پاپوں کی شما مانگنی ہے کسی کا دل دکھایا اس کے لیے شما مانگنی ہے کسی کو برا بولا اس کے لیے شما مانگنی ہے آپ نے کسی کے لیے برا کر دیا ہے اس کے لیے شما مانگنی ہے اگر آپ کے اندر کسی کے لیے پاپ اور گناہ دوش لگاتے ہیں ایسے کوئی ویچار ہیں آپ کے اندر تو اس کے لیے شما مانگنی ہے آج پھر پرمیشو کہتا ہے میں تیری ہر پراتنہ کو سنوں گا اور کروڑوں لوگوں میں سکھے وقت تیری پراتھنا کو سننے گا آمین آئیے چلتے ایک اور وچن یوہنہ کی کتاب اس کا چپٹر ون اس کی فوٹی فائیف میں بہت اچھا لکھا ہے یوہنہ کی کتاب اس کا چپٹر ون اس کی فوٹی فائیف میں کیا بات کرتا ہے پرمیشو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ بہت گہرا ریولیشن ہے یہاں پہ یہ پتہ چل گیا آپ کو کیسے پرمیشو آپ کی آواز کو سنیں گے آپ کو اپنے ادھرم کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا آپ کے اندر جو گناہ شپا ہے اسے نکال دینا ہوگا تب پرمیشو آپ کی آواز کو سنیں گے کسی کا برا کرنے والے لوگ پرمیشو کی نزدیکی میں نہیں آسکتے ہیں کسی کو برا بولنے والے لوگ پرمیشو کی نزدیکی میں نہیں آسکتے ہیں پرمیشو ان کی آواز کو کلیر بولتا ہے کہ تا میں نے اپنے کانوں کو بند کر دیا تیرے لیے کیونکہ تیرے کام ادھرم کے کام ہے تو کپٹیوں کے جیسے پراتنہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے پراتنہ کرتا ہے اور جو لوگ دوسروں کی انتی بہتری کو مانگتے ہیں پرمیشو ان کی پراتنہوں کو سنتا ہے آمین تو آئیے ہم چلتے ہیں یہاں پہ یوہنہ کی کتاب اس کا چیپٹر ون اس کی فورٹی فائف سے یہاں پہ پرمیشو نے بہت اچھا یہ وچن بولتا ہے فلوپوس نتینیل سے ملا اور اسے کہا جس کا ورنن موسیٰ نے ویورستہ میں اور بوشتہ تاؤں نے کیا ہے وے ہم کو مل گیا وے جوسف کا پتر یشو ناصری ہے آپ کو بتا ہے فلوپوس نتینیل سے ملا پہلی بار یہ دونوں دوست ہیں ایک دوسری کے ساتھ ملے اور فلوپوس بولتا ہے کہ وہ جو ادھار کرتا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے وہ جو جیون دینے والا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے وہ جوسف کا پتر ہے اور ناصرہ سے نکلا ہے کیا نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے ناصرہ سے نکلا ہے دیان سے سنیے گا آگے فورٹی سکس میں لکھا ہے نتینیل نے اسے کہا کیا کوئی اچھی وستو بھی ناصرہ سے نکل سکتی ہے یہاں پہ اگر آپ فوکس کریں گہرائی میں جائیں یہاں پہ ناؤمیدی کی بات کر رہے ہیں ناصرہ سے بھی کیا اچھی وستو نکل سکتی ہے مطلب آپ کے جیون میں چل رہی گھٹناوں سے آپ کو پرمیشور آشیش دے سکتا ہے آپ کے جیون میں چل رہی تکلیفوں سے کیا پرمیشور آپ کو آشیشت کر سکتا ہے یہاں پہ میں بولتی ہوں ہاں کر سکتا ہے کیونکہ آگے جو پڑھیں گے آپ کو اس کا پروپ مل جائے گا فلاپوس نے اس سے کہا چل کر دیکھ لے وہ کہتا ہے ہاں تم میرے ساتھ چل جیسے کی وچن کہتا ہے چک کے دیکھو یہاں کتنا بھلا ہے ایسے ہی فلاپوس کہتا ہے چل کے دیکھ وہ ناصرت سے نکلا ہے وہ ادھار کرتا ناصرت سے نکلا ہے وہ جیون دینے والا ناصرت سے نکلا ہے وہ ناصرت سے ہی نکلتا مطلب کہ آپ کے زیون میں اگر گھٹنائیں چل رہی ہیں پرمیشور ان گھٹناوں کو آپ کے زیون سے کینسل کرتے ہوئے آپ کے لیے آشیش کا کارن بن سکتے ہیں آپ کو وہ آشیش دے سکتے ہیں جب آپ کے کام پرمیشور کے انوصار ہو جائیں گے جب آپ کے کام پر میشور کے وچن کے انصار ہو جائیں گے جب آپ دھرم کے کاموں کو سائیڈ چھوڑ دیں گے ہالیلویہ اور آگے یہاں پہ لکھا ہے فورٹی سیون میں دھیان سے سنی گا اس بات کو فورٹی سیون میں لکھا ہے ییشو نے نیتانیل کو اپنی اور آتے دیکھ کر اس کے وشے میں کہا دیکھو یہ سچ مجھے اسرائیلی ہے ییشو مسیح نیتانیل کو پہلی بار مل رہے ہیں دھیان سے سنی گا ییشو مسیح یہاں پہ نیتانیل کو پہلی بار مل رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ سچا اسرائیلی ہے اب وہاں پہ اسرائیل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کیا وہ جھوٹے اسرائیلی تھے کیا وہ سچے نہیں تھے جھوٹ مٹ کے اسرائیلی تھے وہ ییشو نے نیتانیل کو کیوں کہا کہ یہ سچا اسرائیلی ہے پہلی بار ملے ہیں اور ییشو مسیح اس کی گواہی دے رہے ہیں خود پرمیشو اور اس کی گواہی دے رہے ہیں وائی ایسا کیوں ہے پربو اسے جانتے نہیں ہیں پربو کو جانتا نہیں آگے جب پڑھیں گے لکھا ہے کہتا پربو میں تجھے پہلی بار ملا میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں تو میری گواہی کیسے دے رہا ہے تو میرے لئے ایک اچھی بات کیسے بول رہا ہے کہ میں سچا ازرائیلی ہوں بتاتی ہوں آپ کو کیوں پرمیشو نے ایسا بولا لیکن دیکھو یہ سچوچ ازرائیلی ہے اس میں کپٹ نہیں ہے اس میں شل نہیں ہے اس میں ادھرم کے کام نہیں ہے اس لئے یہ سچا ازرائیلی ہے اس لئے یہ میرے سنمک سچا ٹھہرا ہے اس لئے میں اس کا فیور کر رہا ہوں اس لئے میں اس کے حق میں آج کھڑا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کے اندر کپٹ نہیں پایا میں نے اس کے ایکشن سے اس کے کاموں سے پرمیشو کہتے ہیں اس کے اندر کپٹ نہیں ہے اس کے اندر میل نہیں ہے اس کے اندر دوسروں کے لئے کچھ ایسی بھاونائیں نہیں ہیں جو اچھی نہیں ہے یہ دوش نہیں لگاتا ہے کسی کے اوپر اس لئے یہ سچا ازرائیلی ہے اس لئے یہ میرا سچا بھکت ہے اس لئے یہ مجھے پسند آیا ہے پرمیشو اس کی تعریف کر رہے ہیں ہماری زیون بھی ایسے ہونے چاہیے کہ پرمیشو ہماری گواہی دیں پرمیشو ہماری زیون سے ہماری اندر سے خود لوگ پرمیشو کو دیکھنا شروع کر دیں ہماری زیون ایسے ہونے چاہیے پریز ڈالورڈ ہالیڈوئیہ فرس ٹائم یوشو مسیح نتانیل سے ملتے ہیں اور اس کی گواہی دے رہتے ہیں معنی نہیں ہے پرمیشو کے لئے آپ پرمیشو کے لئے آپ پرمیشو میں کتنے سالوں سے چل رہے ہیں جا آج یا کل یا برسوں بیس سال چالیس سال کتنے سال سے معنی نہیں ہیں معنی یہ ہے جس کی اندر کپٹ نہیں ہے جس کی اندر شل نہیں ہے جس کی اندر اندکار کی طاقتیں نہیں ہیں جس کے اندر دھرم کے کاریہ نہیں ہیں وہ سچا ایزرائیل ہے اور اگر آپ پڑھیں گے اسرائیل کی historie کو اسرائیلی لوگ تھے کون پرمیشو کے چہیتے پرمیشو کی نزدیکی میں رہنے والے لوگ پرمیشو کے منبھامنے لوگ وہ اسرائیلی پرمیشو کی پرسا اسرائیلی اور پرمیشور ان اسرائیلیوں میں سے نتانیل کو بولتا ہے یہ میرا سچا پتر ہے یہ اس کے اندر کپٹ نہیں ہے یہ سچا اسرائیلی ہے ایسے ہی پرمیشور آپ کی آواز کو سپرڈ سننا شروع کر دیں گے الگ سے سننا شروع کر دیں گے پرمیشور کروڑوں میں سے آپ کی آواز کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے آمین تو ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشور ہمارے زیون میں ایسا کرے ہم چاہتے ہیں جیسے ہم پراتنہ کریں ہمیں اس کا پرتیت تر مل جائے ہم چاہتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو اپنی اندر سے ایک چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے فرمیشو کہتا ہے ادھرمی جن کی پراتنہ کبھی نہیں سنوں گا اور دھرمی جن کی پراتنہ کبھی بھی فیک ہی نہیں جائے گی وہ ایک کٹورے میں جمع ہوتی جائے گی وہ پرمیشو کے کٹورے میں جمع ہوتی جائے گی آمین فرمیشہ کہتا ہے میں اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لوں گا اور اسے ہر بات کا پرتی اتر دوں گا برادر رویج بٹالا جی پرائیزالور پربی کی حضوری میں آپ کا سواگت ہے خدا ون بلس کریں آپ کو آمین ہالیلوئیہ تو بہت ہی خاص یہ بات ہے نیتالیل نے اسے کہا تو مجھے کیسے جانتا ہے آگے لکھا ہے کہتا ہے پربو تو مجھے کیسے جانتا ہے میں تو تجھے پہلی بار ملا ہوں اور تو میری گواہی دے رہا ہے تو مجھے اچھا بول رہا ہے تو مجھے سچا ازرائیلی کہہ رہا ہے کیسے برادر چندر نازی آپ ابھی پرمیشور میں آئے تھوڑا ٹائم پہلے آپ پربو میں آئے ہو پربو آپ کے لئے آج بول رہا ہے آپ سچے ازرائیلی ہو کیونکہ آپ نے اپنے دھرم کے کاموں کو چھوڑ دیا ہے آپ نے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جو پرمیشور کے عدین میں ٹھیک نہیں ہے جو پرمیشور نہیں چاہتے آپ کے زیون میں ہو آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو پرمیشور آج آپ سے بات کرتے ہیں آپ سچے ازرائیلی ہیں آپ نے کپٹ کو چھوڑ دیا ہے آپ کے اندر سے بھید بھاو چلا گیا ہے آپ کے اندر سے نیکٹیو شکتیاں چلی گئی ہیں بکوز آپ نے اپنا زیون خداون کو دے دیا ہے آج پرمیشور بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہے اس کلام کے دورہ بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہے آمین ایسا ایک بندہ جسے پرمیشر پہلی بار ملتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سچا ازرائیلی ہے میں کہتے ہو پرمیشر تو مجھے بھی بول یہ میری سچی بیٹی ہے آپ بھی بول رہے ہوں گے پرمیشر میرے لیے بول یہ میری سچی بیٹی ہے اچھی اچھا بیٹا ہے یہ میرے مجھے فولو کرنے والا میرے بچنوں کے اوپر چلنے والا ہے ہاللیلویہ پریز اللہ آج پربو آپ سے بات کر دیا ہے آج پرمیشر آپ سے بات کر دیا ہے بڑی نمرتائی کے ساتھ بڑی دینتا کے ساتھ اس کے آواز کو سنیں آج اپنے بچن کی دورا خدا وناب سے بات کر دیا ہے میں آپ کو بتا دوں بہت سارے گفٹ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے گفٹ وردان ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ پروفصی کرتے ہیں اور پربو بات کرتا ہے کئیوں سے وچن کی دورا بات کی جاتی ہے اور کئی درشنوں کی دورا بات کرتے ہیں بہت طریقے ہیں پرمیشر کے بات کرنے کے اور آج جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سے پرمیشر وچن کی دورا بات کر دیا ہے اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے جب پرمیشر نے کہا یہ سچا ازرائلی ہے تو پرمیشر اکدم سے پوز ہو گئے رک گئے بیکوز اس میں کپٹ نہیں ہے پرمیشر کہتے اس میں کپٹ نہیں ہے اس لیے وہ سچا ازرائلی ہے یہ نہیں کی وہ پرمیشر کے بڑی نزدیکی میں رہنے والا تھا وہ پرمیشر کو جانتا تھا وہ پرمیشر کو جانتا نہیں تھا وہ پہلی بار ملا تھا اور خود یہوہ کا ایک لوٹا پتر گواہی دے رہا ہے اس کی بٹے میزن کتنی اچھی بات ہے یہ کتنی بھلی بات ہے پرمیشور آج اس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے لوگوں سے تعریف سنا ہمیں پسند آتا ہے پر تعریف اصل میں وہی ہے جو پرمیشور کرواتے ہیں جو پرمیشور کرتے ہیں آمین جانے کی پرمیشور کا جن ایسا ہونا چاہیے جس میں شل نہ ہو جس میں کپٹ نہ ہو جس میں برائی نہ پائی جائے پرمیشور کا جن ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کا بھلا کرنے والا ہو جو دوسروں کا بھلا کرنے والا ہو دوسروں کی برائی کرنے والا پرمیشور کا جن نہیں ہو سکتا دوسروں کو ڈون دکھانے والا نیچہ دکھانے والا پرمیشو کا جن نہیں ہو سکتا پرمیشو کا جن وہی ہے جو دوسروں کو انت کرے دوسروں کی سہائیتہ کرے اگر وہ گر رائے اسے اٹھا دے اگر وہ تکلیف میں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لے ہالیلویہ یس بھائی ہم لوگ پرمیشو کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ ہمارا پرمیشو بھلا ہے بہت اچھی بات ہے پرمیشو نے کہا جگز سے پریم کیا ایک سے پریم نہیں کیا اب میں ہندو پریوار سے ہوں تو وہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ کرسچنوں کا دھرم ہے یہ بائیبل جو ہے وہ کرسچن لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے ہے میں آپ کو آج بتا دوں یہ کرسچن لوگوں کے لیے نہیں ہیں پرمیشو کا وچن یوہنہ کی کتاب میں بولتا ہے کہ میں نے جگز سے پریم کیا اس نے جگز سے پریم کیا اپنے ایک لوتے بیٹے کو قربان کر دیا جگز سے جگت میں سارا سنسار آتا ہے کرسچن نہیں آتے ہیں تو یہ کتاب پڑھنے والی جو یہ کتاب کو فولو کرنے والے کرسچن نہیں ہیں میں کرسچن نہیں تھی میں ہندو پریوار میں وہاں سے اٹھی ہوں میں اور آج پرمیشو مجھے استعمال کر رہے ہیں آمین پرمیشو کے رازے میں کوئی بھید باہب نہیں ہے پرمیشو کسی سے بھید باہب نہیں کرتے ہیں پرمیشو نے آپ کو اپنی سنتان بنا لیا ہے آپ کو اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا لیا ہے تو پرمیشو کے وہ کاموں کو اب کرنا شروع کر دیں جو پرمیشو چاہتے ہیں آپ کے زیبن سے تاکہ پرمیشو آپ کی آواز کو سنیں لکھا ہے اس کا کان بھاری نہیں ہے جو آپ کی آواز کو سننا پائے حالیلویہ سمجھا رہے ہیں آپ کو پرمیشو کو ایسے لوگ پسند ہے سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو جو باہر سے بھی پرمیشو کو پریم کریں اور اپنے خردے سے بھی پرمیشو کو پریم کریں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ لوگ دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں پراتنائیں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں پرمیشو کی باتیں دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اس بائبل کو جو پاک وچن ہے اس بائبل کو لوگ بہت سارے لوگ شپا کے لے کے آتے ہیں چرچ میں شپا کے لے کے آتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دکھا ہے اور سچ میں بتاؤں مجھے ان لوگوں کے اوپر بہت گصہ بھی آتا ہے پر میں کہتی ہوں خدا انہیں برکتے انہیں بلیس کر تاکہ یہ جانے کی یہ ہے کیا یہ پاک وچن ہے کیا ارے یہ شپانے والی چیز نہیں ہے یہ دکھانے والی چیز ہے اسے پرچار کرنا ہے اسے بتانا ہے لوگوں کو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے زیون کو بدل کے رکھ دے گی یہ اس کے پنے آپ جتنے کھولتے جائیں گے آپ کا زیون اتنا ہی کھلتا جائے گا پرمیشر کے آگے آپ کا زیون اتنا ہی کلین ہوتا جائے گا پرمیشر کے آگے تب پرمیشر کہتا ہے میں تیری دوہائی کو سن لوں گا تب پرمیشر کہتا ہے برادر روحیت وہ آپ کی آواز کو سنیں گے تب پرمیشر کہتا ہے حالیلویہ تب پرمیشر آپ کی آواز کو سنیں گے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے پہلے مجھے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسے میرا پرمیشر چاہتا ہے میں دن اور رات پراتنا کر رہی ہوں رات اور دن پراتنا کر رہی ہوں پر میرے اندر سے وہ کام نہیں گئے میرے اندر سے وہ چیزیں نہیں گئے میرے اندر سے وہ محل کچال نہیں گئے میرے اندر سے دوسرے کے لیے گندہ شبد گندی چیزیں نہیں نکلی ہیں دوہش لگانا نہیں نکلا ہے تو کیسے پرمیشر کہتا ہے میں تیری آواز کو سنیں پر ہاں پرمیشر کہتا ہے تو اپنے پاپوں کی شما مانگ لے آج تو اپنے پاپوں کی شما مانگ لے جی سیسر جی میں جانتی ہوں اب میرے بھائی پر چار کریں گے خدا کریں گے بہت بڑا کام ان کے دوارہ پرمیشو کہتے ہیں اب تو اپنے پاپوں اور دھرموں کی شما مانگ لے آج بھی پرمیشو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں آج بھی ایک موقع دے رہے ہیں آج بھی ایک آپ کو پرمیشو اپنا فضل دے رہے ہیں کہ آج بھی تو شما مانگ اپنے گناہ ہوگی تو میں تیری آواز کو سننا شروع کر دوں گا میں تیری دوہائی کو سننا شروع کر دوں گا میں تیجے پراتیتر دینا شروع کر دوں گا آمین تو کیوں نے آج ہم اپنے آپ کو چینز کر دیں آج رات کو بیٹھئے گا پیر میں اور دیکھئے گا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر مجھے ہی اچھی نہیں لگتی ہیں اب سوچئے گا تو کیسے پرمیشو کو اچھی لگتی ہوں گی ہالیلیویا تو وہ کام کریں وہ چیزیں کریں جو پرمیشو آپ سے چاہتے ہیں آمین تب میں اپنی پرزا کی اور اس کی دوہائی کی اور دھیان دوں گا جب وہ شما مانگ لیں گے آج آپ کو شما مانگنے کی ضرورت ہے آج آپ کو جن کا آپ نے ہردادی خود دکھایا ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آج جن کے اوپر اپنے دوست لگایا ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آج جن کو آپ ڈان کرتے جارے ہیں ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آج جن کے لئے آپ شبد بولتے جارے ہیں ان کے لئے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آج پرمیشو کے حضور میں بیٹھ کے ان سے معافی مانگیں پرمیشو کو بولیں کیونکہ بچن کہتا ہے اگر تو معاف کرے گا تو تیرے پاپو کو معاف کیا جائے گا اگر تو دوسروں کے پاپو کو معاف کرے گا تو تیرے بھی پاپو کو شما کیا جائے گا ہمارے پاپو تب ہی شما ہوں گے جب پرمیشور ہمارے اوپر انگرہ کرے گا جب ہمارے مو سے نکل رہے گا پرمیشور وہ میرا دشمن ہے وہ میری دشمن ہے تو خداون میں اسے شما کرتا ہوں آج سے پرمیشور وہ میرا بھائی ہے وہ میری بہن ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے تب پرمیشور آپ کے اوپر ایک الگ سا فضل دیں گی اور بہت ساری آوازوں کے بیٹھ میں سے آپ کی آواز کو سنیں گے بہت ہی خاص یہ ایک میسیسہ میں نے آج صبح پراتنہ کی تو میں نے کہا پرمیشور کچھ اچھا ریولیشن کچھ ایسا ریولیشن دے مجھے پربو جو آج کی کلیسیہ کو ضرورت ہے جو آج ہمیں ضرورت ہے پربو ایسی بات آج ہمارے ساتھ کرتوں تو میں نے پراتنہ کر کے اپنی وائبل کو کھولا اور جیسے ہی کھولا پرمیشور نے جو شایہ نبی کی کتاب میں سے وچن دیا دھیرے دھیرے پرمیشور اور وچن ایسے پوائم دیتے گئے اور میں اسے نوٹ کرتی گئی تو اس کا ریولیشن یہ نکلا کہ پرمیشور کہتا ہے میں تیری آواز کو آج انسونا نہیں کروں گا پرمیشور کہتا ہے آج میں تیری آواز کی اوپر دھیان دوں گا کیونکہ تُو نے اپنے پاپوں کی شما مانگ لیے آج لکھ دیں کومنٹ میں آج بول دیں کومنٹ میں میرے گناہوں کو شما کر دیں گناہ بڑا ہے گناہ چھوٹا ہے یہ معنی نہیں ہے گناہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ وچن کہتا ہے اگر تیری آنکھوں نے غلط دیکھ بھی لیا اس کا مطلب تُو نے غلط کر دیا آج شما مانگے پرمیشور سے پرمیشور مجھے معاف کر دیں پرمیشور میں سارے ان لوگوں کو شما کرتا ہوں کرتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ غلط کیا جب آپ ایسے ہی پرمیشور کے آگے یہ پراتنہ کو آج رکھ دیں گے تو پرمیشور ایسا ہو نہیں سکتا آپ کی پراتنہ کا اوتر آپ کو نہ ملیں آمین تو کیا آپ تیار ہیں ایسی پراتنہ کرنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں پرمیشور کو مجبور کر دیں پرمیشور میری پراتنہ کو پہلے سن میری پراتنہ کو موسیٰ جو پرمیشور کی بڑی نزدیکی میں رہنے والا تھا ہمیں بھی آج ایسے نزدیکی میں رہنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی پرمیشور سے ایسے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے پرمیشور کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے چلتے چلتے پرمیشور کو بول دیں پرمیشور میرے ہاتھوں میں یاد ڈال مجھے تیرے ساتھ چلنا ہے آج سوتے سوتے پرمیشور کو بولیں پرمیشور مجھے نین آرہی ہے مجھے گہری نین دیں میں آرام کی نین سونا چاہتا ہوں کیونکہ بچن کہتا ہے میں اپنے تعلیموں کو میٹی نین دے کے سلاؤں گا آمین ہاللیلویا تو یہ ریبلیشن جو آج خدا نے میرے اوپر پرگٹ کیا میں نے آپ کے ساتھ بانڈ دیا اور میں پورا بلیو کرتی پویتر آتما آپ کے زیون میں کام کر رہے ہیں پویتر آتما آپ کے زیون میں کام کر رہے ہیں آپ کے گناہوں کی شما آپ کو دی گئی ہے آپ کے پاپوں کی شما آپ کو مل گئی ہے کیونکہ یہ روح اور سچائی سے پرمیشو کے آگے کچھ بھی رکھتے ہیں مانگتے ہیں پرمیشو انہیں دیتا ہے بس آپ کے ادھرم کے کام آپ کے زیون میں نہیں ہونے چاہیے تب آپ کی دعائی نہیں سنی جائے گی فریس الورٹ کیا سمجھ گئے آپ میری بات کو جو لوگ سمجھ گئے آمین بول دے پلیس جو لوگ سمجھ گئے آج سے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے آج سے ہمارا کوئی بھی انیمی نہیں ہے ہم پرمیشو کی سنتان ہیں اور پرمیشو کا وچن کہتا ہے ماف کرو پرمیشو کا پاک وچن کہتا ہے ماف کرو گے تم آپ کیے جاؤ گے ییس میں سب کو ماف کرتی ہوں اور سب سے شما مانگتی ہوں پرمیشو میں نے جس کے لئے برا بولا برا سوچا برا کا پرمیشو مجھے شما کر دی پھر پرمیشو کی مہمہ آپ کے زیون سے ہونے شروع ہو جائے گی اللہ حالیلویہ شروع شروع پرمیشو کی دورہ بہت زیون کے اوپر امین گوڑ بلیس پرمیشو آپ کو برکت دے آشش دے آج کے وچن کے دورہ جو خدا نے باتے کی اس کے اوپر عمل کیجئے گا میڈیٹیٹ کیجئے گا رات کو پراتھا میں چاہیے گا ضرور آج کہ پرمیشو اور آج بہت سارے لوگوں سے رات کو پراتھا میں بات کرنے والا ہے بہت سارے لوگوں سے پویترات میں بات کرنے والے بہت سارے لوگ وہ جو پراتھا میں وشے رکھتے ہیں پUDے نہیں ہو رہے ان بہت سارے لوگوں کے پورے ہونے زیادے ہیں کی سارے ہیں مجھے اپنے آنکھوں کو بند کریں اپنے آنکھوں کو بند کریں میرے ساتھ ایک من ہو جائیں ہم پراتھنا میں جائیں گے اپنا پریڈ بھی شاہ آپ پریڈ پوائنٹ مجھے دے سکتے ہیں خداون بلیس کرے آپ کو پریز اللہ ڈینکیو جیسوس ڈینکیو جیسوس پربو تیرے ابھی شیخ کے لیے تیرا دھنیباد آبا آج کے میسیز کے لیے تیرا دھنیباد پربو پرمیشو آج کے پاک وچن کے لیے تیرا دھنیباد سامرتی پرمیشو پربو جی میں تیرا دیل سے شکر کرتی جتنے لوگوں نے میسیز کو سنا پربو اپنے ہردے میں لیا پربو ان کے زیون نمت ہونے جارے میں سب اشواس کرتی ہوں خداون جی میں سب کو آشیشت کرتی ہوں سب کے زیونوں کو بلس کرتی ہوں خداون یشو مسیح کے سامرتی نام پربو سب کی آواز جو آج اس میسیز کو سن چکے ہیں پربو جی ان کی دہائی کی آواز تیرے کانوں تک پہنچنے پائے میرے پرمیشو ان کی پراتناوں کا اتھر تو دے میرے پرمیشو پربو جی آپ کا ذنیباد کرتی ہوں برادر انکو بھٹی جی میں آپ کے پریوار کے لیے آپ کے لیے پراتنا کرتی ہوں خداون یشو مسیح آپ کے زیون میں کام کرے آپ کے زیون میں اگر کوئی کام گھوکا ہوا ہے یشو مسیح کے سامرتی نام میں وہ کام بننے پر آپ کے گھر گرستی کو آپ کے کاروبار کو میں آشیشت کرتی ہوں آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے خداون کا فضل آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے وائلٹ کے اوپر آپ کی گھر گرستی کے اوپر آپ کے کچن کے اوپر آپ کے ہر ایریے کے اوپر ہمیشہ ٹھہرے رہے یہ شمسی آپ کو آشیشت کرنے جارہے یہ شمسی آپ کو بلس کرنے جارہے یہ شمسی آپ کے سیون میں کام کرنے جارہے ناقص دیکھ رہے ہیں آپ کے زیети کارکز occurs اوپر کام چل رہا ہے وہ کچھ ایسا کام کچھ کچھ ایک ہے تکازوں والا کام کچھ سرکاری کام جائے پھر کچھ ایسا کام چل رہا ہے رنگو بھٹی جی کچھ کاغزوں والا کام دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے کچھ ایسا کام جو اگر آپ میرے ساتھ ہیں پلیز کومنٹ میں بولیے گا کومنٹ میں لکھئے گا برادر رنگو بھٹی جی آپ کے لئے پرمیشو بات کر رہے ہیں پلیز سنے گا اس بات کو دھیان سے برادر رنگو بھٹی جی میں آپ کے لئے بات کر رہے ہیں پلیز میں آپ کے زیون میں کچھ ایسی باتوں ایسے کاموں کو دیکھ رہی ہوں کچھ کاغزوں والا کام یہ کاغزوں والا کام یہ کام ابھی چل رہا ہے کیا بھائی ڈاللویہ رہے ہیں رجان کے رجان آپ کا دانی بات کرتے ہیں آپ کا دانی بات کرتے ہیں یہ جو آپ کے زیون میں ہاں جی چل رہا ہے تو یہ جو کام چل رہا ہے پرمیشور جلدی آپ کو بلیس کرنے جا رہے ہیں یہ کاغذی کاروائی ختم ہو کے آشش آپ کے گھر میں آنے والی ہے ایشیو بسی کے سامرتی نام میں میں آپ کے زیون کو انت ہونے کے لئے بولتی ہوں میں آپ کے زیون کو بڑھنے کے لئے بولتی ہوں جلدی آپ ایک بڑی تیسٹمنی سے آنے والے ہیں جلدی ایک گواہی ایک بڑی گواہی آپ کے زیون میں ٹھہرنے والی ایشیو کے نام میں آپ گواہی دینے جاری ہیں یاد رکھئے گا برادر چندندہ عظیم ہے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے لئے پراتنہ کرتے خداون آپ کے پریوار کو بلس کریں ہر ایک لڑائی جھگڑے کی آتما ایشیو ناصری کے نام سے زاتی لے ہر ایک پربو پرمیشن نیکٹی پاور ان کے گھر سے جائے یہ پورا گھرانہ پربو تیری آشش کا قارن ہو جائے ایشیو مسیح کے سامرٹی نام میں تینک یو فارہ تینک یو سی ساللویا سی سپریت پول دی پریس دا لورڈ پربو کی سامرٹی پریزنس میں آپ کا سواگت ہے خداون آپ کے گھر پریوار کو آششت کریں تینک یو ہولی سپیر تینک یو ہولی سپیر تینک یو فارہ تینک یو فارہ تینک یو فارہ جی بریدر پربو جوت مسیح زی میں آپ کے لئے پراتنا کرتی ہوں خداون آپ کے آتمک لیول کو انت کریں پرمیشن کا آتما آپ کے زیون سے بہتائی سے باتیں کریں پرمیشن کا آتما درشنوں کے دوارہ اپنے پاک وچن کے دوارہ پروپٹیکل انونٹنگ کے دوارہ آج کے بعد آپ سے بات کرنا شروع کریں میں آپ کو ایک منسٹری کے ساتھ خدا کی سیوہ کے ساتھ آششت کرتی ہوں خدا آپ کے لئے مارگو کو کھولنے جا رہے ہیں آپ کے لئے راستے کھل رہے ہیں آپ کے لئے راستے کلین کر رہے ہیں میرا پرمیشن آپ کے لئے راستوں کو تیار کر رہے ہیں پرمیشن جیسے خداون یشی مسیح کے آنے سے پہلے یوہنہ پرمیشن کے راستوں کو تیار کر رہے ہیں ایسے پرمیشن آپ کے مارگو کو ریڈی کر رہے ہیں اس کے بعد دھیان رکھی گا آپ جلدی تیسمنی سے آنے والے ہیں جلدی پر مشکی گواہی آپ کے جیون میں ٹھہنے والی ہے Thank you Jesus Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Thank you Jesus Thank you Holy Spirit Thank you Holy Jesus Thank you Holy Jesus ڈیوانی کمار جی میں آپ کے لئے پراتھنا کرتی ہے آپ کے آتمی کنتی کے لئے شک کے زیوت سامرتی نام کے دورہ فرمیشور میرے بھائی کو آتمی کنتی دے خداون یہ تیری انوانٹنگ سے بھرنا چاہتے نیو انوانٹنگ نیوی ریولیشن کے ساتھ بھرنا چاہتے پربو ہونے دے ان کے زیون میں ایک عدبت کام ہونے دے ان کے زیون میں ایک بڑا مسہ ہونے دے پربو پینتی کوس کے دن والا مسہ ان کے زیون میں اتر جائے خداون جی میں آپ کو آنیہ بہشا کے وردان سے آششت کرتی ہوں نئے شبدوں کے ساتھ میں آپ کو بلس کرتی ہے شمسی کے سامرتی نام پراتھنا میں چاہیے گا میرے بھائی رضیشیانی کمار جی پراتھنا میں چاہیے گا پرمیشور ایک نیا ریولیشن آپ کو دیں گے آنیہ بہشا کے نئے شبد آپ کو آج ملیں گے آنیہ بہشا کا نیا دان وردان آپ کو آج ملے گا اور آپ آنیہ بہشا کے مطلب کو سمجھ دیں سوارے گھر راجے کی باشا سوارے کی چابی جو پرمیشو آپ کو دینا چاہتے ہیں ہالیلویہ پریس لارڈ پریس لارڈ پریس لارڈ پریس لارڈ پریس لارڈ کسی کو دیکھ رہے ہو کوئی ویزے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی باہر جانے کی تیاری چل رہی ہے باہر آؤٹ آف کنٹری جانے کی تیاری کسی کی چل رہی ہے سوچ رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے تینکیو سیزرز تینکیو سیزرز جی سیسو آمن رندھا جی میں سپنا کے لیے پراتنہ کرتی ہوں میری بین سپنا کو پرمیشو شوئے پرمیشو انہیں بلس کریں ہر ایک ایسی گندی دشت آتما ان کے زیون سے جاتی رہے پرمیشو میں ایک آشش کے ساتھ اسے انہیں ایک بلسنگ کے ساتھ آششت کرتی ہوں وہ بلسنگ جو تیری اور سے ہے خداول میں ان کے زیون میں بول دیتی ہوں خدا ان کے پریوار کو بلس کرتی ہوں ہر ایک نیکٹیو بات ہم کینسل کرتے ہیں ان کا زیون انہ تو ایسی ناصری کے نام سے ایک گواہی دیکھ رہی ہوں ان کے زیون میں ایک آنے والے ٹائم میں ایک ٹیسٹرمنی کو دیکھ رہی ہوں اسے سپنا کے زیون میں ایک ٹیسٹرمنی ان کے زیون میں آنے والی ایک گوڈ نیوز آنے والی وہ گوڈ نیوز ان کی ان کے گھر پریوار کو انت کرنے کے لئے گوڈ نیوز ہے تینکیو سیسر تینکیو ہولی سپیرٹ تینکیو سیسر ہالیلویہ پریز سالور ہالیلویہ اگر ایسی کوئی بات آپ میں سے شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ سپنا کے لئے اگر کوئی ایسی بات چل رہی ہے وہ بلیسنگ آ رہی ہے جب بلیسنگ آنے والی آپ کو پتہ ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں میرے سر پریز اللہ تینکیو سیسر تینکیو سیسر تینکیو سیسر تینکیو سیسر سالیلویہ آج پرابو کا جو عدوت مسہ پروفٹیکل آنونٹنگ کا مسہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پروفٹیکل آنونٹنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پرمیشو بہت سارے بندنوں کو توڑ رہا ہے پرمیشو بہت ساری چیزیں جو نیگٹیو چیزیں ہیں جو دھرم کے کام ہمارے زیونوں میں ہے اسے توڑ رہا ہے مشرازおおی سکیو اور تیکیو ہولی سکیو ، شیئر gan فریز لوڑ پروفٹیکل آدمج آپ کا نواز پروفٹیکل آدم جواد سامر ٹی پرمیشو آپ کا دنیواد اے یہاں میں آپ کا دنیواد کرتا ہوں پرمیشور تینکیو سیسر سیسر ساللیلویہ تینکیو فادر تینکیو غیرہ میں مہ RT ایک گہرائی والے کلام کو کھولنے والے آپ کے اوپر میں آج آپ کو آشیشت کرتی آپ جلدی آپ جلدی پرمیشو کے وچن کو فیلانے دارے ہیں آپ جلدی پرمیشو کے وچن کو بڑھانے دارے ہیں آپ جلدی پرمیشو کو اچھا اٹھانے والے اپنے زیون سے آج آپ کے دوارہ پرمیشو بول رہا ہے میں بہت ساری روحوں کو بچاؤں گا آپ کے دوارہ پرمیشو کے آپ کے وچن کے دوارہ آپ کے اس کلین ہاتھ کے دوارہ پرمیشو کے اب بلس ہے اب وشواش کریں اب بلس ہے ایشو کے نام میں آپ جلدی ہی جلدی ہی رائٹ یہ ٹائم آ رہا ہے یہ ٹائم چل رہا ہے پرمیشو آپ کو بلس کر چکے آپ ریڈی رہیں آپ ریڈی رہیں پرمیشو کے بچن کو فیلانے کے لیے عدبو تریتی سے یاد رکھے گا عدبو تریتی سے پترس کہتا ہے ربوں مجھ سے دور ہو جا کیونکہ میرے سے درگند آتی ہے وہ مشوارہ تھا پرمیشو کہتا میرے پیچھے آ آج پرمیشو آپ کو بول رہا ہے ساری ٹینشن بوجھ کو چھوڑ دیں ساری ہی ایسے کاموں کو چھوڑ دیں پرمیشو آپ کے زیون سے کام لینا چاہتا ہے آپ کے زیون کو بڑھانا چاہتا ہے وہ ریویلیشن جو آج میں نے آپ کو بول دیا ہے وہ کھلنے زارہ ہے آپ کے اوپر جب آپ پرچار کریں گے بہت سارے لوگ آپ کو سنیں گے خدا کی دیا سے بہت سارے لوگ وہ جیون جو نشے میں چل رہے وہ جیون مدکاری میں چل رہے وہ جیون جو ناش ہو رہے ہیں پرمیشو جیونوں کو بچانے زارہ ہے آپ کے دورہ آپ دنیا کے شور تک پرمیشو کے گواہ بننے زارے ہیں آمین عبیت رات مجید حنیباد آپ کا تینکیو ہولی سپیٹ شما کریں ایسے وقتی بھی ہے فون کٹ کر جیوں پھر سے فون کیے زارہے ہیں شما پرمیشو کی مہمہ ہو پرمیشو آپ کے ساتھ ہو اور آج جن لوگوں کے لئے پروفیسی ہوئی ہے اپنے آپ کو تیار کرے اس بات کے لئے پرمیشو آج بڑے ریولیشن کو کھوڑ رہا ہے پرمیشو آج بڑے کاموں کو آپ کے جیون سے لے رہا ہے ہلیلویہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ہالیلویہ تینکیو سیزرس تینکیو سیزرس تینکیو ہولی سپیٹ تینکیو ہولی سپیٹ سرندر کے جیون سے بھائی سرندر کے جیون سے ہر ایک دشت آتمہ ہر ایک اندکار کی طاقتوں کو جانے کا حکم کرتی ہوں اندکار کی ساری طاقتوں کو جانے کا حکم کرتی ہوں اندکار ان کے جیون سے اسی سمیر رائٹ چلا جائے ایشو مسیح تینکیو ہولیہ آتمہ میرے بھائی کے زیون کے اوپر ٹھہرے اور میرے بھائی کا زیون اند او ایشو مسیح کے سامر کی نام ہے پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ہالیلویہ ہر حالیلوئیے پرمیشو اور آپ کا دھنیبات کرتے آپ کا دھنیبات کرتے پرمیشو پویٹر آتما دھنیبات خداونجی آپ کی ریولیشن کے لیے دھنیبات friends جی آج تیری دیا کے لیے دنیواد میرے سامرتی پرمیشو ہے خداون جی آج تیرے لوگوں کے لیے دنیواد خداون جیتنے لوگوں نے میسیج کو سنا ہے بربو پرمیشو ان کے سیون میں ترا آتما زوروں سے کالے کرے جو لوگ سننے والے ان کے سیون میں بھی ترا پویترہ آتما کام کرے خداون جی اللہ 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 الل آپ کے پریواروں کے اوپر سامرت کو ریلیز کرتی ہوں آپ کے بچوں کے اوپر سامرت کو ریلیز کرتی ہوں آپ کے گھر پریوار ہر ایک کے اینرے کے اوپر آپ کے کاروبار کے اوپر سامرت کو ریلیز کرتی ہوں hallelujah thank you father thank you sees us hallelujah permission permission ان تھوڑے ہی مہینوں کے اندر آپ کے زیبنوں میں کام کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کے زیبنوں کے اوپر permission کی بڑی خاص دیا کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہوں کیونکہ آس کا جو میسیز دا پرمیشو خاص کسی کی آواز کو سن رہے ہیں آج جتنے لوگوں نے ہارٹلی پرمیشو سے شما مانگی ہے اور سب کو شما کیا ہے خدا ان کے زیونوں میں بڑے ہی شدت کے ساتھ پرمیشو ان کے زیونوں میں کام کر رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں پرمیشو کے آتما کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں اس ریبلیشن کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں پرمیشو کے دان بردانوں کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہوں ایک نئی پیڑی ایک نئے لوگوں کو اکٹھا ہو کے پرمیشور کی مہمہ کو کرتے ہوئے وہ لوگ آپ کے چرچ بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ آپ کے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ لوگ آپ کی آنے والی منسٹری کے لوگ ہو سکتے ہیں بھائی پربجوت اور سسر پربجوت وہ لوگ آپ کے ایڑیے سے چنے گئے لوگ ہو سکتے ہیں وہ لوگ بھائی چندنداز آپ کے پریوار کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جب پرمیشور کی آتما میں بڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایک جگہ اکٹے ہو کہ پرمیشو کے ارادنا مہمہ کر رہے ہیں بھائی پرمجو پترس کو پرمیشو بہتا ہے میں بات کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا میں نے پترس کہتا ہے پرمیشو مجھ سے دور ہو جا کیونکہ میرے اندر سے درگند آ رہی ہے میرے شریر سے درگند آ رہی ہے پرمیشو کہتا ہے میرے پیچھے آ وہ پرمیشو کے پیچھے چلتا اپنے جال کو چھوڑتا ہے مچھلیاں پکڑنے کا مطلب آپ ٹینشن کو اپنے اوپر لے رہے ہیں اسے چھوڑ دیا آج اسے نکال دیں اپنے جیون سے کوئی ٹینشن اور بوجھ بڑا نہیں ہے ہمارا پرمیشو بہت بڑا ہے اور وہی پترس جب باہر نکلتا ہے ایک ساتھ تین ہزار روحوں کو بچاتا ہے لوگوں کی آشش کا کارن بن جاتا ہے اور اسی پترس کے رومال سے لوگ چنگے ہوتے ہیں اسی پترس کی پرشائی سے لوگ چنگے ہوتے ہیں ہاللیلویا پرمیشو راج آپ کے جیون سے ایسا ہی چاہتے ہیں ایسا ہی چاہتے ہیں تو ہونے دے ایسا کام اپنے جیون سے بوجھ کو تیاغی ہوں ٹینشن کو تیاغی ہوں بس پرمیشو کو یاد رہتے ہیں وہ بہت بڑا پرمیشو ہے وہ بہت بڑا مہان پرمیشو ہے خدا آپ کو بہت بلیس کرے اس وچن کے دوارہ اور آپ خدا میں اندت رہیے گا کبھی بھی سیڈ نہیں ہونا شیطان کو کبھی موقع نہیں دینا اپنے جیون سے اور پرمیشو کی مہمہ اپنے جیون سے ہمیشہ کرتے رہنا ملتے ہیں نیکس ویڈنس ریو رات آٹھ بجے پاسٹر انجی سنگھ منسٹری پیز کے اوپر اور تب تک پراتھنہ میں رہیے گا میرے لیے بھی پراتھنہ کریے گا اور میں آپ کے پریواروں کے لیے آپ کے لیے پراتھنہ کروں گی پرمیشو آپ کو انت کرے بہت زیادہ فلونت کرے آپ کو بہت زیادہ اور اسی منڈے کو شاید اگلے منڈے کو میں آپ کو بتا دوں گی وہ پوسٹر میں ڈال دوں گی ایک اور پیز ہے اس کے اوپر میں لائیو آؤں گی تو میں پیز ڈال دوں گی وہ پوسٹ ڈال دوں گی آپ کے فیس بک کے اوپر تو آپ اس میں بھی ضرور شامل ہوئے گا کیونکہ آپ میرا پریوار ہو اور میں جب آپ کو لائیو شیشن میں ایسے دیکھتی ہو تو مجھے بہت ایک تسلیم ملتی ہے ایک بہت سکون ملتا ہے کیونکہ جب یشو مسیح آراد نالے میں تھے تو یشو کے چیلے کہتے ہیں باہر تیرا بھائی اور بھائی اور ماں آئی ہے تو یشو مسیح کہتے ہیں میرے بھائی اور ماں وہ ہیں جو آج وچن کو سن رہے ہیں آج میرے بھی بھائی بہنیں آپ ہیں کیونکہ آپ کلام کو سن رہے ہیں آمین تو آپ ہی میرا سچا پریوار ہو جو خداون میں ہو میرے بھائی میری بہنیں اور میرے بڑے خدا کے داز آپ ہی میرا سارا پریوار ہو تو آپ میں اپنے پریوار کے لیے آپ میرے لئے پراتھا میں رہیے گا مجھے پراتھا میں یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پر میشو مجھے اور زیادہ انت کرے اور اور زیادہ اپنی مہمہ کے کاموں کے لئے استعمال کریں گوڈ بلیس یو سب کو میری اور سے جائمت سکی ملتے ہیں نیکٹ فیڈنس ڈی رات آٹھ بچے گوڈ بلیس یو